بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ چھے نبوی کا ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف تین دن بعد مسلمان ہوئے تھے قریش کے سربراخشاس میں ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لئے اسلام کی دعا فرمائی اے اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت آنس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا مگر یہ دولت تو قسامِ ازل نے حضرت عمر کی قسمت میں لکھ دی تھی ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی اس دعا مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانسار بن گیا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن دولتِ ایمان سے بھر گیا تاریخ و سیر کی کتابوں میں حضرت عمر کی تفصیلات اسلام میں اختلاف ہے ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر عربابِ سیر لکھتے ہیں یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت حضرت عمر کی عمر ستائیس سال تھی حضرت عمر اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لئے مشہور تھے مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں ترہا ترہا کی سختیاں جھیلی تھی حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سعید بن زید سے ہوا تھا جو اسلام قبول کر چکے تھے حضرت فاطمہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن حضرت عمر کو ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے قبیلہ کے جو لوگ اسلام لا چکے تھے حضرت عمر ان کے دشمن ہو گئے لبینہ رضی اللہ عنہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اس کو بے تحاشا مارتے 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 تھک جاتے تو کہتے دم لے لو تو پھر ماروں گا لبینہ کے علاوہ وہ جس جس پر قابو چلتا اس کو خوب مارتے تھے لیکن ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے دل برداشتہ نہ کر سکے آخر مجبور ہو کر نعوذ بللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار حمائل کر کے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف چلے راستے میں بنی زہرہ کے نائم بن عبداللہ انہان سے ملاقات ہوئی پوچھا کدھر کا ارادہ ہے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو حاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں تمہاری بہن اور بہنوی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لو یہ سن کر غصے سے بے کابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوی کا رخ کیا وہاں انہیں حضرت خباب بن عرد سور تاہا پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لئے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا بات یہ تھی کہ جب کوئی محتاج شخص مسلمان ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی آسودہ حال صحابی کے سپرد کر دیتے تاکہ اس کی ضروریات کی کفالت کرے ام انمار کے غلام حضرت خباب ایمان لائے تو انہیں حضرت سعید بن زید کے سپرد کیا گیا یہ دونوں حضرت خباب سے ہی قرآن سیکھ رہے تھے جب حضرت خباب نے حضرت عمر کے آنے کی آہار سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرآن سن چکے تھے چنانچہ پوچھا یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چناٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو بہن نے کہا تم ناپاک ہو اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اٹھو غسل کرو حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا پھر کتاب لی اور پڑھی کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں اس کے بات سے چودہ سے بیس تک کی رات کی کہنے لگے یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی محترم کلام ہے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ حضرت خباب حضرت عمر کے یہ بات سن کر اندر سے باہر آگئے کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے متعلق دعا کی تھی اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا یہ وہی ہے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفحہ کے پاس حضرت ارکم کے مکان میں تشریف فرما ہے یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار ہمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کے دراز سے جانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار ہمائل کیے موجود ہیں لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یقجا ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس عمر ہے دروازہ کھول دو اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کلم کر دوں گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی وہی نازل ہو چکی تھی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے ان سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلہ سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آوگے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بی ویسی ہی زلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا نہایت خشو و خضو کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لئے اور فوراں کلمہ شہادت پڑھ لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گھونج اٹھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورِ الحاق کا تلاوت فرمائی میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا دل میں کہا جیسا قریش کہا کرتے ہیں خدا کی قسم یہ شاعر ہے ابھی یہ خیال ہی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یہ ایک بزرک قاسد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں تم بہت کم ایمان رکھتے ہو میں نے کہا یہ تو قاہن ہے میرے دل کی بات جان گیا اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یہ قاہن کا کلام بھی نہیں ہے تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو یہ تو جہان والوں کے لئے پروردگار کی طرف سے اترا ہے آپ نے یہ سورہ آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا ممنونوووہا پڑھر آپần ج глубطúsica